ہیلو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کا اسکول اور یہاں پر ٹیچرزے سیلیبریٹ ہو رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے اہرے نینسی مہم سٹوڈنٹ اور ان کے پیلنٹس آ چکے ہیں ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے نا اہرے یہ تو بچوں کی انامات ہے اس میں تو مجھے کنڈر جوئی نہیں دیکھ رہا ہے نینسی مہم اس میں کنڈر جوئی نہیں ہے اہرے ہاں میڈم میں تو اس میں کنڈر جوئی دالنا ہی بھول گئی چلو میں جا کر لے کر آتی ہوں چھیک ہے نینسی میڈم آپ جلدے سے جا کر کنڈر جوئی لا لیجئے اور اس میں دال دیجئے اہرے ہاں چلو میں جلدے سے جا کر لے کر آتی ہوں اہرے آج میں ٹیچل بنی ہوں اور ممہ نے مجھے شالی بھی کتے اچھی پہنائی ہے مجھے تو دل لگلا ہاں ہے میں بچوں کو کیشی پہل لاؤں گی اہرے پنکی یہ باری تمہیں فرسٹ آنا ہی ہوں گا تم ہمیشہ لاسٹ میں آتی ہوں تم بچوں کو اچھے سے پڑھانا تو دیکھنا تم ہی فرسٹ آؤں گی اہلی ہاں چلو میں ہی فرسٹ آؤں گی لیکن میں چھولی شی نلوش ہو لائی ہوں میں کیشی پلاؤں گی بچوں کو اہلی واہ ممہ نے کتنے اچھی شالی پہنائی ہے میں تو شہیمی تیچر لگ لائی ہوں آہل ممہ نے میری چوتی بھی کتنے اچھی ڈالے ہیں اہلی ہاں ممہ بچ دو منٹ لکیے میں آ لائی ہوں اہلی ہاں ممہ بچ دو منٹ لکیے میں آ لائی ہوں اہلی یہ کیا یہ تو ابھی تک رکشہ لے کر نہیں آیا ہے سوہانا کا پروگرام شروع ہو جائیں گا اب نہ جانے ہی کب آئیں گے رکشہ لے کر اہلی سیتا اور ماں چلو جلدی سے آ کر ٹرک میں بیٹھ جاؤ رکشہ نہیں ملی مجھے ارے رام بیٹے میں نے تجھ سے کہا تھا نے رکشہ لے کر آنا یہ ٹرک والا اتنی خطرناک ٹرک چلاتا ہے پوری پیر میں چمک بھڑ جاتی ہے بیٹے تُنہے رکشہ کیوں نہیں لے کر آیا ارے ماں صبح کی ٹیمپر جو ملا میں وہ لے کر آ گیا ابھی رکشہ نہیں مل رہی ہی تھی تو میں کیا کروں چلو ماں آ کر بیٹھ جاؤں میں ٹرک والے سے کہوں گا کہ ٹرک اچھے سے چلا اے ٹرک والے جوڑا ٹرک اچھے سے چلانا میری ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے چلو ماں آ کر ٹرک والا اچھے سے چلائیں گا چلو ماں جی جللی سے سوہنا آج ٹیچر بننے والی ہے نہ جانے وہ بچے کو آج کیسے پڑھائیں گی ارے ہاں آج سوہنا ٹیچر بننے والی ہے اتنی اچھی لگ رہی ہوں گی ساری میں اور سب ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرک فائل کی گھر پر پہنچ جاتی ہے چلی دیدی جللی سے ہم ٹرک لے کر آ گئے ہیں آپ بھی اس کے اندر بیٹھ جاؤ اہلی ماں سیتا نے ٹرک لے کر آئی ہے چلو اچھا وہ بہت ٹیم ہو گیا تھا چلو سوہنا جللی سے دیکھو سیتا ماں سی ٹرک لے کر آئی ہے ہم اس میں بیٹھ کر تمہارے سکول میں چلے جائیں گے اہلی ہاں ماما میں آ لئی ہوں واو میلی کتنی تھی چھلی ہے میں تو اس شے ہی پلاؤں گی بچوں کو اور بچے میلی نہیں شنے نا یہ چھلی شے ہی پٹے ہی کلوں گی اہلی واہ شیتا ماہ شیاب ٹرک لے کر آئے ہیں چلو جللی سے ٹرک میں بیٹھ جاتی ہوں اے ٹرک والے چل جللی سے چلا ہمیں سوہنا کی اسکول میں جللی سے پہنچا دے یہ دیکھیں مہم میں نے کنڈے جوئے لالیا ہے اہلی واہ نینسی مہم آپ نے کنڈے جوئے لالیا ہے چلو میں اسے انعامات کے اندر رکھ دیتی ہوں اہلی واہ بچے یہ پرائز دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور تب ہی وہاں پر سیتا پائیل اسکول پہنچ جاتے ہیں اہلی واہ سیتا یہاں پر ٹیچرز دے کی تیاری کتنے اچھے سے ہوئی ہے ہاں دیدی صحیح میں یہاں پر ٹیچرز دے کی تیاری تو بہت اچھے سے ہوئی ہے نہ جانے ابھی چھوٹے بچے کیسے بچوں کو پڑھائیں گے اور ہماری سوہانہ ساڑھی پہن کر کتنے اچھے لگ رہی ہے شکلی ہے شیطا ماہشی اہلی لیکن ماما مجھے بہت ڈر لگلا ہاں میں بچوں کو کیشے پڑھ لاؤں گی اہلی سوہانہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے جیسے تیچرز تمہیں روز پڑھاتی ہیں ویسے ہی تم بچوں کو پڑھانا اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے بیٹے اور میں جانتی ہوں میری سوہانہ سب بچوں کو اچھے سے ہی پڑھائیں گی اور پاسٹ نمبر پڑھائیں گی اہلی شکلی ہے دادی ماہ آپ شکلی ہے باتیں شنکے مجھے بہت زیادہ ہمت آ گئی ہے اب دیکھو میں شب بچوں کو اچھے سے پڑھاؤں گی ہاں سوہانہ بیٹے ہمیں معلوم ہے تم بچوں کو اچھے سے ہی پڑھاؤں گی چلو بھائی چلی سے اپنی جگہ لے لو گردی بڑھتے چلی جا رہی ہے ارے کیسا بیٹا ہے ہمیشہ خود کی جگہ لینے کی پڑھے رہتی ہے کبھی اپنی بڑی ماہ کی جگہ نہیں لیں گا چلیے شیطہ ماہ شیطہ ماما آپ دونوں بھی جلدی سے بیٹھ جائیے ارے ہاں سوہانہ بیٹے ہم بھی بیٹھ رہے ہیں چلو شیطہ جلدی سے ہاں دیدی میں بھی آ رہی ہوں اور سب اپنے اپنی جگہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں اہے واہ ایسا لگتا ہے سارے سٹوڈن اور ان کے پیرنٹس آ گئے ہیں مجھے پروگرام شروع کرنا چاہیے تو لیڈیس اور جنٹلمن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین کیچرز کھڑے ہوئے ہیں سوہانہ چنکھی پھنکھی یہ تینوں بھی تیچرز دے پر کیچر بنے ہیں یہ بچوں کو پڑھائیں گے جو بھی بچہ اچھی سے پڑھائیں گا تو ہم اس میں سے پر سیکنڈ اور تھرڈ نکالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انعامات ادھر موجود ہے انعامات کے اندر کنڈر جھوئی کٹکیٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی بچوں پر آئیں گا اسے یہ کہہ دیا جائیں گا کہ تم جاؤ اس باکس میں تمہیں جو جو پسند آ رہا ہے دس سیکنڈ کے اندر تم جتنا اٹھا سکتی ہو اٹھا لو اور پھر سیکنڈ بچے کو بھی وہی کیا جائیں گا اور تھرڈ بچے کو جو بھی بچیں گا اسے وہ لینا پڑھیں گا تو لیڈیز اور جنٹلنن پروگرام شروع ہو رہا ہے سب اپنے اپنی جوگوں پر خاموشی سے بیٹھ چھائے سب سے پہلا چھنکی پھر آئیں گی بچوں کو اہلی مجھے پہلے پلانا ہے مجھے تو بہت در لگ رہا ہے چلو ہمشی پلاتی ہوں اہلی بات چلو مجھے پہلے نہیں پلانا ہے چلو میں شاید میں کھلے ہو جاتی ہوں بودھ مانننگ بچوں چلو آج ہم جانوالوں کے نام انگلیش میں پلیں گے اہلی میں نے تو چھلی بھی لے کر نہیں آئی ہوں چلو تیچر کی ہی چھلی لے لیتی ہوں چلو بات چلو میں تم شکو پلاتی ہوں تم میلے پیچھے پیچھے پلنا اوکی میدم جول چھے پلو چی اے تی کیٹ کیٹ یعنی بلی چی اے تی کیٹ کیٹ یعنی بلی دی او دی دوگ دوگ یعنی کتا دی او دی دوگ دوگ یعنی کتا دی او اے تی گوٹ گوٹ یعنی بکلی دی او اے تی گوٹ گوٹ یعنی بکلی اری بہا یہ بچی کتنے اچھے سے پڑھا رہی ہے ہاں دیدی یہ بچی صحیح میں بہت اچھے سے پڑھا رہی ہے علی یہ کیا ہے میں تو بھول گئی ہوں ایش ایچ ڈبائل ای دی چھیپ چھیپ یعنی مینڈی ایلی میں وہ آنکھلی میں دی نہیں پی ہے ایش ایچ ڈبائل ای پی شیپ ایلی ہاں میلی شیمشتی ہو گئی ہے میں جب میلہ پڑھانا ہو گیا ہے میں اپنی جگو پر جا کر بیٹھ جاؤں ہاں چھنکی تم اپنی جگو پر جا کر بیٹھ جاؤ تم نے اچھا پڑھایا ٹینکیو میڈم چلو میں اپنی جگو پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں میں تو بہت زیادہ ڈل گئی تھی چھو لیجیس اور جنچلمنن چھنکی کا پڑھانا ہو گیا ہے اب سکھے نمبر پر پھنکی آئیں گی اور پھنکی پڑھائیں گی ارے واہ پھنکی کی باری آگئی اب نہ جانے بچوں کو کیسا پڑھائیں گی ایلی لولی تمہیں کیا لگتا ہے کون پرسٹ آئیں گا ایلی اب کیا معلوم کون پرسٹ آئیں گا اور ان امہ تو کتنے اچھی ہیں کندج اور کٹکٹ اور شبش اچھی بات تو یہ ہے در شیکن میں جس کو جو جو اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں گا بہت مجھا آئیں گا ابھی تو آگے ایلی ہاں صحیح میں ایلی یہ میدم کا ہمیشہ عیشہ ہی لیتا ہے پہلے شوہانا کو بلانا تھا رہا مجھے بلالیا جلو جانے جو اب مجھے بچوں کو پلانا ہے ایلی اب میں کیشہ پلاؤں گی بچوں کو ایلی بھا یہ تو بہت آشان ہے شی او ایم کاؤ ایلی میم وہ ایم نہیں ڈبلیو ہیں ایلی یہ کیا ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا تو پہلے اس میں ہی مستق کر دی ایلی ہاں مینکی مجھے معلوم ہے ایم نہیں ڈبلیو ہے لیکن تم تیچر پل کیوں ہش لئی ہو یہ چھلیشے میں تمہیں بہت مالوں گی یہ لو یہ لو یہ لو ایلی میدم دیکھو یہ شہی میں مال نہیں ہے رہے پنکی روک جاؤ تم تیچر بانیوں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بچوں کو صحیح میں ماروں گی تم سے غلطی ہو گئی تھی اس لئے مینکی نے تمہیں بتا دیا اور تم اسے کیوں مار رہی ہو ایلی میدم وہ میلے پر ہش نہیں تھی چھلو بچوں کو ماروں مت پڑھاؤ ایلی یہ تو بہت زیادہ ہاتھ ہے اب میں کیشی پلاؤ چھلو پلا کر دیکھتی ہو بی یو ڈبل ایف او ڈبل او بوفالو ہی 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 ایلی میم آپ نے فلشے غلطی غلطی ہے بی یو ڈبل ایف اے ڈبل او بوفالو آپ نے اے کو او بول دیا تم میلے پر کیوں ہش لئی ہو ایلی دیکھو تی چلی مجھے کیش شمال لئی ہے ایلی پنکی رک جاؤ تمہیں کیا کر رہی ہو بس بچوں کو مار رہی ہو بچوں کو تمہیں پڑھانا ہے مارنا نہیں چھولی میدم یہ پلانا والانا مشہ نہیں ہونے والا ہے چلو میں اپنی جگہ پر جاکل بیٹھ جاتی ہوں پنکی اور لنکی تم میلے پر بہت ہش لئی تھی میں تم دونوں کو بات میں دیکھ لوں گی ارے یہ کیسی بچی تھی بچوں کو ذرا نہیں پڑھایا اور بچوں کو بس مار رہی تھی تو لیڈیس اور جنٹلمن ٹھنکی اور ٹھنکی نے بچوں کو پڑھا لیا ہے اب سوہانا کی بارو ہے سوہانا آب آکھر بچوں کو پڑھائیں گی اہلی بار چلو میلی پلانی کی بالی آئی ہے میں تو اپنی شاہد اپنی چھلی بھی لے کر آئی ہوں میں اپنی چھلی شے ہی بچوں کو پڑھاؤں گی ارے واہ دیدی اپنی سوہانا بچوں کو پڑھانے کیلئے آ گئی ہے ہاں سیتہ اب نا جانے سوہانا کیسا پڑھائیں گی ارے میری سوہانا تو بہت انٹیلیجن بچی ہے وہ بچوں کو اچھا ہی پڑھائیں گی گود مارننگ بچوں گود مارننگ تیچرل تو بچوں آج ہم اینیملز کے نیم پڑھیں گے یش میڈم دونکی ڈانکی یعنی گھڈا ہالچ ڈانکی یعنی گھڈا ہالچ ڈانکی یعنی گھولا بیل بیل فیش فیش ڈالفین لابسٹل لابسٹل اسٹال فیش شالک سی ہالچ سی ہالچ پہلی باہ میلا پلانا ختم ہونے والا ہے اکٹوپس اکٹوپس وارڈ رچ تو بچوں آج ہم نے انیملز کی نیم پلے ہیں جب بچے اچھی شی نیم یاد کر لینا ارے واہ سوہانا نے کتنا اچھا پڑایا تو لیڈیز اور جنٹلمنٹ ریزلٹ آ گئے ہیں جو فرسٹ آیا ہے اس کا نام سوہانا ہے سوہانا فرسٹ آئی ہے یہ یہ علی باہ میں فرسٹ آئی ہوں تو سوہانا تمہیں دس سیکنڈ دیے جا رہا ہے تم وہ باکس میں سے جتنا جو جو لینا چاہتی ہو اٹھا سکتی ہو اہلی باہ اس میں تو کتنا شالہ شامان ہیں اب میں کیا کیا اٹھاؤں گی تو سوہانا تم ریڈی ہو تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اہلی باہ میلا ٹائم تو شلو ہو گیا ہے پہلے تو میں کندہ جوئے اٹھاؤں گی کندہ جوئے تو بہت زیادہ تیشتی لیتا ہے چلو جللی جللی اٹھاتی ہو ٹائم ختم نہ ہو جائے اہلی باہ کت کیٹ بھی کتنا اچھا لگ لہا ہے چلو کت کیٹ بھی لے لیتی ہو اہلی اب میں آل کیا اٹھاؤں اہلی باہ وہ بابن بھی بہت اچھا لگ لہا ہے چلو وہ بھی اٹھا لیتی ہو چلو سوہانا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے اہلی باہ یہ کندہ جوئے تو بہت زیادہ تیشتی ہے یہ لیجی دادی ماہ آپ کے پاس لکی ہے میں شب لے کر آتی ہوں اہلی باہ یہ کیٹ بلی بھی کتنی زیادہ بلی ہے کھانے میں بہت مجھا آئیں گا اہلی باہ یہ شب شامان کتنا اچھا لگ لہا ہے میلا اب میں شب کو ایک ایک کل کے بہت مجھے شکھاؤں گی سیکھنڈ نمبر پر چھنکی آئی ہے چھنکر کو بھی دس سیکھنڈ دیے جائیں گے اہلی باہ چلو میلی بالی آئی ہے چلو چھنکی تم ریڈی ہو ہمارا تائم شروع ہوتا ہے اب اب کیوں گے چلو شب شے پہلے میں فيوز اٹھاتی ہوں باہ یہ بال بھی کتنا اچھا لگ لہا ہے چلو یہ بھی اٹھا لیتی ہوں یہ گلوپوز بھی کتنا اچھا لگ لہا ہے چلو یہ بھی لے لیتی ہوں چھنکی ریب چاہو تمہارا تائم ختم ہو گیا ہے چلو اب میں یہ شب اٹھا لیتی ہوں باہ یہ شب کا کھانے میں کتنے زیادہ تیسٹی لگیں گے اور تھرڈ نمبر پر پینکی آئی ہے چھلو پینکی تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اہلے باکش میں تاپ کچھ ہے بھی نہیں پینکی کیا اٹھائیں گی اہلے یہ کیا ہاشمولی کی پولی بچ مجھے ہاشمولی کی پولی ملی ہے چلو اب جانے تو اٹھا لیتی ہو اہلے مجھے بچ ہاشمولی کی پولی ملی ہے فلیدیس اور جنچلمن پروگرام یہاں پر ختم ہو گیا ہے سب اپنے اپنے گھر پر چھا سکتے ہیں ارے واہ سہانا بیٹے تمہیں تو کتنی ایک سے ایک چیزیں کھانے کیلئے ملی ہے اکیلے اکیلے مت کھانا مجھے بھی دینا ہاں لام انکل میں آپ کو بھی ڈونگی تو دوستو آپ کو ہماری کہانی کسی لگی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوں گی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں نہ بھولے تھنکس فر واشنگ